کچھ علماء نے بھی ایک طریقہ ایجاد کر رکھا وہ بھی درست نہیں ہے وہ تیم طلاق دینے کا ایک طریقہ انہوں نے بنایا جسے کو بولتے ہیں طلاق حسن اور یہ جو تقسیم ہے نا یہ احناف کی ہے میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہندوستان میں چونکہ احناف زیادہ ہے اس لئے جو تقسیمات پیش کرتے ہیں طلاق احسن طلاق حسن طلاق سنت طلاق بیدت طلاق سنت کی جو دو قسم کرتے ہیں طلاق احسن طلاق حسن یہ تقسیم صرف احناف کی ہے یہ پوری امت کی نہیں ہے تو چونکہ ان کی اکثریت ہے وہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری اسلام کی نوائندگی کریں یہ صرف ان کا مسئلہ ہے یہ شوافے کا مسئلہ بھی نہیں یہ مالکیہ کا مسئلہ بھی نہیں یہ حنابلہ کا مسئلہ نہیں یہ صرف احناف کا مسئلہ ہے طلاق حسن یہ صرف احناف کا مسئلہ ہے اور طلاق حسن کا طریقہ ان کے ہاں کہ تین الگ الگ طہر آیا طلاق دیا پھر اگلا طہر آیا طلاق دیا پھر اگلا طہر آیا طلاق دیا اس کے بعد بیو کو ہمیں شکل فارغ کر دو یہ طریقہ غلط ہے پہلے طریقہ تو جہلا کا تھا عوام کا تھا جس کا علم سے علمہ سے کوئی لینے دن نہیں کہ تین طلاق بولنا تبھی طلاق ہوگی یہ جو دوسرا طریقہ کو بتا رہا ہوں یہ تو علمہ احناف کا طریقہ یہ بھی غلط ہے قرآن حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے سنن نصیق جو اکرمائید وہ ضعیف ہے تفصیل آپ میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بیوی کو الگ کرنے کے لئے تین طلاق دینا یا تو اکٹھے تین دینا ہے یا الگ الگ جس کو طلاق احسن بولتے ہیں یہ دونوں طریقہ غلط ہے صرف ایک طلاق دینا چاہیے جس کو احناف طلاق احسن بولتے ہیں وہ لوگ جس کو احسن بولتے ہیں اصل میں وہی طلاق سنت ہیں وہی واحد طریقہ ہے طلاق دینے کا اس کے لئے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس لئے اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں ایک طلاق کافی ہے یہ بہت بڑی غلط فیمی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک طلاق آپ نے دے دیا اب آپ کو رجوع نہیں کرنا ہے عددت ختم ہوگی وہ بی بھی آپ سے الگ ہوگی وہ جا کے کہیں پہ شادی کریں اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ گلا تھے می تو رونا چی